ٹائ فائی بخار ایک شدید انفیکشن ہے جو زہریلے خطرناک سیمنیلا ٹائ فائی بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے اور اس کا اثراتوں اور خون کی راہوں پر ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا صرف انسانوں میں رہتا ہے اور عام طور پر منسلک کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے جو کہکشانی ماتے کو شامل کرتے ہیں۔ علامات عموماً تقریباً ساتھ چودہ دنوں کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ دن میں بلند بخار، تکاوری، سر دلد، مکلی، پیت دلد اور ممکنہ دستہ کبز شامل ہو سکتی۔ شدید مواقع میں، حال میں ایک رشبی کشکیل ہو سکتی ہے اور تشدیف کی معاملات موت کی پرکلیت ہے سکتے۔ کئی کم اور درمیانہ آمدنی والے ممالک میں ٹائ فائی بخار ایک برا سید کی پریشانی ہے۔ جو سالان علاقوں کی تاغر میں کیسز اور ہزاروں کی موتوں کا بائس بنتا ہے۔ کسرتی طور پر کیسز گنوب ایشیا، گنوب مشرق ایشیا اور زلی صدرائی افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ مشرطی بحر القاہل خطے میں اس کا اصل اثر نامعلوم ہے۔ پاکستانی حال دی میں دوائی مزار ٹائ فائی بخار کی ایک اہم برساک کا سامنہ کیا ہے۔ ٹائ فائی بخار کو رکھنے اور کنٹرول کرنے میں سفائی کو فروغ دینا، پانی کی حفاظت میں بہتری کرنا، صاف پانی استعمال کرنا، صرف بہتر بنانا اور وقت پر طبعی مدد یقینی بنانا شامل ہوتا ہے۔ انٹی بائیوٹکس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن انٹی بائیوٹک مزاجی کرنے کا مسئلہ علاج کو مشکل بنا رہا ہے۔ ٹائ فائیڈ کے خلاف ویکسینیشن انٹی بائیوٹک کا استعمال کم کرنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے اور مزاج کو آہستہ آہستہ پکڑنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ان ویکسینوں میں ٹائ فائیڈ کنجوگک ویکسین ٹی سی وی مضبوط جوابی استجابی تمام عمر کے لیے مناسے ہیں۔